دیکھیں یہ تو ان کی اپنی پالیسی پر منسر کرتا ہے کہ اب حلف لینے پہ بات آگئی ہے نا حلف لینے پہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے نظریات کے بنیاد پر تحریکیں چلاتی ہیں ستتر ہزار سے زیادہ کوڑے کھانے والی پارٹی پاکستان پیپوس پارٹی ہیں جس میں فاسیاں بھی ہیں کوڑے بھی ہیں کیدو بند بھی ہیں شہادتیں بھی ہیں ساری چیزیں ہیں مگر بلک کے اگنسٹ بات نہیں کی اور جب وقت آیا تو ہم نے کہا پاکستان کھپے اور ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بیندیر بیندیر پہلی شہادت عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ سیکیورٹی رسک ہیں اس وجہ سے وہ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں مگر آج 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 جی 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 وہ عمران خان کی دعویٰ ہے نا عمران خان کی دعویٰ پہ کیا تفسرہ کریں ان کے بیانات کل کچھ اور تھے اپوزیشن میں جب حکومت میں آئے کچھ اور تھے آج کچھ اور ہیں جب حکومت سے نکلے کچھ اور تھے آگے پھر کچھ اور ہوں گے تو اس بات کو آپ چھوڑ دیں جب حلف لے رہے ہیں تو یہ ان کا پولٹیکل ایک ایجنڈا کے طور پر ہے جس پہ میں زیادہ تفسرہ نہیں کر سکتا اگر انہیں واقعی لانگ مارچ کرنا ہے قوم کے بچوں کے ساتھ آنا ہے تو پچیس مئے والا لانگ مارچ پلیز نہ کیجئے گا قوم کے جذبات سے نہ کھیلیے گا پورے ملک میں لاکڈاؤن والی بات نہ کیجئے گا وہ بل نہ جلائے گا کیونکہ پاکستان نے کوئی قصور نہیں کیا اگر پیپوس پارٹی نے قصور کیا اس کے خلاف نکلیں پی ایم ایل ایم نے قصور کیا اس کے خلاف نکلیں پی ڈی ایم نے قصور کیا اس کے خلاف نکلیں یہ کیا بات ہے کہ میں پاکستان حکومت سے نکلوں تو اس ملک پہ ایٹم بھم گر جائے ایسی اگر نظریات والی پارٹی اور کوئی تحریک چلائے گی تو پاکستان کی قوم حقیقی قوم ایسی تحریکہ ساتھ نہیں دے گی باقی اگر ان کو کورٹی کا شو کرنا ہے پولٹیکلی آپ کو سرپرائز دیں گے سندھ میں صفایہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا بسم اللہ آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے جی یہ کریں یہ کریں بلکل کریں میں بیلکم کہتا ہوں جب بھی عمران خان صد میں آئے ہم میمان آواز صبح ہیں ہم میمان آواز قوم سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پہلے بھی بلکم کہا ہے اب بھی بلکم کہیں گے آئیں اپنی سیاست کریں سندین سازی کریں اور آئندہ الیکشن میں مقابلہ کریں اور صفایہ کر دیں اس پہ تو اعتراض ہی نہیں ہے مگر حقیقی طور پر اپنی ان باتوں پر کھڑے تو ہو جائیں